بولی وڈ میں بڑے بجٹ کی فلموں کا ہمیشہ سے بول بالا رہا ہے لیکن بیتے کئی سالوں میں بڑی بجٹ کی فلموں کے ہٹ ہونے کا فارمولا پوری طرح سفل نہیں ہوا ہے ایسی ہی کچھ استطیحالی میں ریلیز ہوئی فلم رادے شام کی بھی رہی تھی اس فلم کا حال دیکھ کر امید ہے کہ بولی وڈ نرماتا اور نردیشکوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بڑا نام اور بڑا بجٹ فلم کو ہٹ کرانے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے آج یہاں ہم نے ان بڑے بجٹ فلموں کی ایک لسٹ تیار کی ہے جو درشکوں کو پرباوت کرنے میں ناکام رہی ہے اور انہیں باکس آفیس پر بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا سال 2017 میں سلمان خان کی فلم ٹیوب لائٹ ایک بہت بڑی فلوپ ثابت ہوئی تھی آج شرکی بات یہ ہے کہ یہ تب ہوا جب سلمان خان بولی وڈ کے سو کروڑ کلپ کے برینڈ ایمبیزڈر بن چکے تھے لیکن بڑے نام اور 135 کروہ روپے کے بڑے بجٹ میں بنی فلم ٹیوب لائٹ نے باکس آفیس پر صرف 119 کروہ روپے بٹوڑے تھے انوراک کشیب کے نردیشن میں بنی فلم بومبے ویلوٹ ایک ایسی فلم ہے جسے درشکوں نے پسند نہیں کیا تھا رنویر کپور اور انوشکہ شرما جیسے بڑے سٹارز کی اس فلم کو نہ دیکھنا کوئی چوکانے والی بات نہیں ہے تبھی تو 120 کروہ روپے کے بجٹ میں بنی بومبے ویلوٹ نے کیول 43 کروہ روپے کا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا سلمان خان کی طرح ہی شارو خان بھی ہماری اس فلموں کی لسٹ کا حصہ ہے ان کی فلم راون اس بات کا ایک بہت بڑا ادھارن ہے کہ کیسے بولی وڈ میں سب سے بڑے ستارے بھی ایک فلم کو نہیں بچا سکتے 130 کروہ روپے کے بھاری بجٹ کے ساتھ بنی یہ فلم کیول 114 کروہ روپے کا کلیکشن کرنے میں سفل رہی تھی تانو ویٹس منو اور رانجنا جیسی کچھ شاندار فلمیں دینے والے بولی وڈ نردیشک آنند ایل رائے سے واسطہ میں کسی کو ایسی امید نہیں تھی کہ وہ زیرو جیسی فلم لے کر آئیں گے 200 کروہ روپے کے بھاری بجٹ سے بنی اس فلم نے کول 90 کروہ روپے کمائے تھے سنجلیرہ بنسالی کی فلمیں اپنی بھویتہ کے لیے جانی جاتی ہے اور دوہجہ ساتھ میں رنویر کپور اور سونم کپور کو ان کے ساتھ اپنے کریئر کی شروعات کرنے کا موقع ملا تھا لیکن دربھاگے سے یہ فلم بہت بڑی فلوپ ثابت ہوئی اس فلم نے بہت مشکل سے 36 کروہ روپے کا کلیکشن کیا تھا موسیقی